مہمان وہ ہیں کہ انہوں نے اپنی کلم اور کرچی سے ساری دنیا کو ہندوستانی کھانے کے بارے میں پریچت کروایا چور دار تعلیوں سے سواگت کیجئے میسیس نیتا میتا کا نیتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا محسوس شفر انڈیا سواگت ہے آپ کا بریک کے بعد آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی ومن اچھیور سے جنہوں نے اپنی پاریوارک ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خود کی اپنے ایک الگ پہچام رانے میں سفن تبائی ہے آج کی ہماری مہمان ہے جانی مانی ککری آرثر نیتا میہتا نظر ڈالتے ہیں نیتا کے اب تک کے سفر پر میں دریا ہوں مجھے اپنا ہنر مالوم ہے جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا یہ شیر مانو ککری آرثر نیتا میہتا پر سٹیگ بیٹھتا ہے محض سترہ سال میں نیتا نے ہاؤس وائف سے ککری آرثر بن کر مہیلاؤں کے لیے مثال پیش کی ہے 1993 سے اب تک نیتا 400 ککری بکس لکھ چکی ہیں اور صرف ککنگ میں ہی کیوں نیتا نے اپنی کلم کا جادو باقی شیطروں میں بھی دکھایا ہے بچوں کے لیے انہوں نے مائیتھولوجیکل انڈین ہسٹری بکس لکھیں ہیں اسے کافی سرہایا گیا ہے لیکن نیتا نے کامیابی کا یہ سفر یوں ہی تیہ نہیں کیا ہے پریوار اور دوستوں کے کہنے پر 1985 میں نیتا نے گھر سے ہی ککنگ کلاسز دینی شروع کی سات آٹھ سال تک ککنگ کلاسز دینے کے بعد نیتا نے اپنی پہلی کتاب 1993 میں لکھی یہی سے شروع ہوئی نیتا کی سنگھر شیطرہ پہلی کک بک کو پبلیشنز نے یہ کہہ کر چھاپنے سے منہ کر دیا کہ اس طرح کی دھیر کک بک آتی رہتی ہیں لیکن نیتا ہار ماننے والی کہا تھی پبلیشنز کا بک چھاپنے سے منہ کرنا مانو نیتا کیلئے وردان ثابت ہو گیا اب انہوں نے پبلیکیشن ہاؤس کھولنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد نیتا نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پہلی بک اور نیتا مہتا پبلیشن کی شروعات 1993 میں ہوئی پنجابی کھانا ہو یا مگلے کھانا ہیدرابادی کھانا ہو یا پھر راجی کھانا ہو